بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حدیث جبریل جاری ساریہ فیہی قال حدثنا مسددن قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال خبرنا بوحیان التيمی عن نبی زرعتنا بهريرة قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا يوما للناس فاته رجل فقال ما الیمان قال الیمان أن تؤمن باللہ وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام أن تعبد اللہ ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان یہاں حج کا ذکر نہیں ہے اس لئے کہ حج اسم حج کا روایت دوسری روایت میں ذکر ہے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا قال مالحسان أن تعبد اللہ كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراغ قال مت السعاة سوال کر رہے جبریل کی قیامت قبر آئے گی تو حضور کو اس کے جواب میں کیا مولنا چاہئے لا عدری لا عالم مجھے معلوم نہیں نہیں محسن میں لا عدری لا عالم مجھے معلوم نہیں لیکن حضور نے اس مختصر جواب کے بجائے مطول جواب دیا کیا دیا بولو کیسے جواب دیا مختصر جواب کے بجائے مطول جواب دیا تو مطول جواب دینے کی وجہ کیا ہے امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مت السعا کے جواب میں حضور لا عدری لا عالم کہہ دیتے تو کافی تھا مَلْمَسْئُونُ بِعَلَمِ مِنَ السَّائِلِ اتَّا لمبا جواب دینے کی ضرورت کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کا واقعی علم قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد کو ہوئی نہیں سکتا کسی بھی فردوں کو ہوئی نہیں سکتا کہ جب نبی آخر الزمہ سید الانبیاء اور سید الملائکہ کو معلوم نہیں تو دوسرے لوگوں کو کیا معلوم رہے گا لَا اِجَلِّهَا لِوَقْتِيَا اِلَّهُ اِلَا حُبِّكَ مُنْتَحَا ہاں لوگ بکسرت قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے امام قرطبی کہتے ہیں تو یہ جواب دیا گیا ہے تھاکہ معلوم ہو جائے کہ قیامت تک بھی اس سوال کا جواب کوئی حل نہیں کر سکتا اس جواب سے برے لویوں کے حضور سے متعلق عقید علم غیب پر ضرب کاری لگتی ہے برے لوی کہتے ہیں کہ حضور کیا ہے عالم الغیب ہے یہاں نبی کہہ رہے مَا الْمَسْئُولُ بِعَالَوَ مِنَ السَّابِينَ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو قیامت کا واقعی علم آپ کو بھی ہوتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کس نے خواب دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو امام مالک نے حضور سے پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے مجھے موت کب آئے گی اور یہ خواب دیکھتے وقت امام مالک مدینہ المنورہ میں تھے کام وہاں تھے تاکہ میں نفل حج کرلو کیا بولا امام مالک نے تاکہ میں نفل حج کرلو اگر وقت زیادہ ہوں گا تو اور اگر کم ہے تو میں یہی مدینہ میں رہ کر مرنا چاہتا تو حضور نے خواب میں اشارہ کیا کیا اشارہ کیا پانچ کیا اشارہ کیا پانچ امام مالک نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے خواب کی تعبیروں کے ماہر علامہ ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ پانچ سے کیا مراد پانچ دن پانچ گھنٹے پانچ سال پانچ صدیہ کیا مراد تو ابن سیرین نے بتایا کہ یہ خواب دیکھنے والے امام مالک ہیں اور پانچ کا مطلب ہے کہ موت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں مفاتیح الغیب خمسہ مفاتیح الغیب اس میں سے ایک چیز ہے قیامت کب آئے گی وہ بھی اور ایک چیز ہے وَمَا تَدْلِي نَفْسُمْ مَادَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْلِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْغٍ تَمُوتْ وَيُنَزِّلْ غَيْثِ وَيَعْلَوْمَا فِي الْأَرْحَامِ وَبَحِرْحَالَ معلوم یہ چلا کہ اگر کسی اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کہ باوجود غلط جواب دینا بہت برا ہے مسئلہ معلوم نہ ہو تو کیا بول دیجئے لا عدری کیا بول دیجئے لا عدری نصف العلم حدیث شریف میں آیا کہ لا عدری بولنا بھی عادہ علم ہے اس کو یہ تو معلوم کہ میرے دماغ میں یہ چیز نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سیتالیس مسائل پوچھے گئے کتنے کتنے مسائل جن میں سے آپ نے سولہ مسائل کے جوابات دیئے اور بتیس مسائل لا عدری کہا کتنے مسائل پوچھے گئے سیتالیس مسائل امام مالک سے پوچھے گئے تو آپ نے بتیس مسائل لا عدری کہا اور سولہ مسائل کے جوابات دیئے کون ہے یہ امام مالک ہے تو جب انہوں نے بتیس مسائل میں سکوت اختیار کیا نہیں معلوم ہے تو تو ہم اور آپ جب ہم کو مسئلہ معلوم نہیں تو نہ بتاؤ انسان نیا نیا فارغ ہم میں رہتا ہر سوار کا جواب دینے کے چکر میں رہتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا اسنو شاشی کے اندر ہے کس کے اندر ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس کا شہر مر گیا تو اس کو کیا مہر ملے گا بوقت نکاح مہر مقرر نہیں تھا اور اس کا شہر مر گیا تو کیا مہر ملے گا تو عبداللہ بن مسعود نے استمحل شہرن بیوائیت کے الفاظ کیا ہے ایک مہینے کی محلت مانگی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتے مہینے کی ایک مہینے کی پھر بعد میں جواب دیا کہ اس کو مہر ملے گا لا وکس فیه ولا شطط اس میں کمی بشی نہیں ہوں گی تو اس سوال کا جواب معلوم نہ تو کوئی عید کی چیز نہیں ہے میں تم کو عن قریب بتاؤں گا قیامت کی نشانیہ اذا ولدت الامت ربتہ و اذا تطاول رعاة الابل البهمی فی البنیان کتے علامت بتائی بولو یہاں کتے علامت بتائی اذا ولدت الامت ربتہ جب باندی اپنے آقاں کو جہنیں گی ایک اور جب کالے اونٹوں کو چرانے والے چھرواہیں عمانت بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے کتے علامت بتائی بولو دو تو دو علامت کے لئے لانا چاہیے سا اخبیرک عن اشراتینی کے بجائے شرطین کیا لانا چاہیے شرطین جمع لائے گیا کیا لائے گیا جمع کیوں لائے گیا تو جواب یہ ہے کہ کبھی جمع فوق الواحد ایک سے اوپر کے لئے بھی بولا جاتا ہے اب یہاں اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا باندھی اپنے آقاں کو جہنیں گی اس کا کیا مطلب ہے باندھی اپنے آقاں کو جہنیں گی قیامت کی علامت میں سے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی سلائے گی بیٹی اپنی ماں پر کیا چلائیں گی حکمرانی سلائیں گی اور بیٹی ماں کا درجہ اختیار کر لے گی اور ماں بیٹی کا درجہ اختیار کر لیں گی ماں کو حق ہوتا اپنے چھوٹی اپنی بیٹی کو کچھ ڈاٹنے ڈپٹ نہیں اکاد موقع پر چاپت رسید کر دینے کا لیکن یہ کام اب کون کریں گی بیٹی کریں گی اور ماں کو کیا کریں گی ڈاٹیں گی ایک مطلب یہ ہے اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی بڑوں کا عدب اور احترام اور ان کا استہز عدب اور احترام کھو دیا جائے گا اور ان کا مزاق اور استہزہ کیا جانے لگے گا تیسرا مطلب ہے کہ فتوحات کسرت سے ہوں گی اوز زیادہ مسلمان ملکوں کو جیتیں گے اور ان پر حملہ کر کے کامیاب ہو گے تو ان کی باندیا اور وہاں کی عورتیں مسلمانوں کی قبضے میں آئے گی اور آزاد مرد اسے مطلب وغیرہ کرے گا تو اس کو کیا ہوگے بچے پیدا ہوں گے اور آزاد آقا کا بچہ باندی سے پیدا ہو تو وہ بھی کیا رہتا ہے انہوں آزاد ہی رہنگا کہ نہیں آقا کا بچہ باندی سے پیدا رہتا ہے تو وہ کیا ہوگا آزاد اور وہی بچہ اپنے باپ کا نائب بن کے بادشاہ بنے گا راقا بنے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عرب قیامت میں قلبِ موضوع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قلبِ موضوع ہو جائے گا الٹا الٹا نہیں سمجھتے ہیں انفن فی الما و اسطن فی السما ناک نیچے اب اوپر کیا ہوں گا ناک نیچے رہیں گی تو سورین اوپر اس لیے کا نام کیا ہے الٹا تو یہ ایسا الٹا ہوگا قیامت میں رہا ہے اور بگاڑا اور فساد جاری ہوگا و ایزا تطاولا رعیات الابر البہمی کالے چروا ہے اوٹوں کے کالے چروا ہے یہ ہے کہ کالے اوٹوں کو چرانے والے عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے یعنی گاؤں کے کانگال الخستہ لوگ جن کو بہت گریب سمجھا جاتا تھا وہ بڑی بڑی عمارات بنانے لگیں گے چالو ہو گیا کیا ہو گیا چالو ہو گیا بڑی بڑی عمارات بنانے لگیں گے اوٹ کی صحبت میں جو رہتا ہے اس کے اندر کبر اور تکبر تھا بکری کی صحبت میں جو رہتا ہے اس کے اندر عجز اور ان کی ساری آتی وَإِذَا تَطَاوَ لَا رُعَاتُ الْعِبِرِ الْبُحْمِ فِي الْبُنْيَانِ یہ دو علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آخری زمانے میں مال بھی بہت ہو جائے گا وَإِذَا تَطَاوَ لَا رُعَاتُ الْعِبِرِ الْبُحْمِ بہت مال آ جائے گا سب مالدار ہو جائیں گے اور عمارتیں بنانے میں آگے بڑھنے لگیں گے تو یہ دو چیزیں والدین کی نافرمانی بڑوں کا دور احترام ملحوظ نہیں ہوگا فتحات کسرت سے ہوں گی تو یہ زمانے میں زمانہ فاسد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قلبِ موضوع ہو جائے گا فساد ہو جائے گا اور جب سیپ لائے ہوا فاسد ہو جائے تھا تو اس کو ٹھیک دیا جاتا ہے کی نہیں بولو نہ رہے جب زمانہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے اندر رہنے والی چیزیں فاسد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بگاڑ دیں گے اور قیامت قائم کر دیں گے گھر میں رہا ہوا سیپ اور کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تھے تو اس کو پھیکنے دیتے گیا تیسے ہی دنیا میں رہنے والی چیزیں کیا ہو جائیں گی بولو فاسد اور خراب ہو جائیں گی تو اب بے کائنات نظام کو کیا کر دیں گے برہم برہم کر دیں گے آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم فی خمس ان پانچیزوں میں سے لَا عَلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کیا سیر اب یہ پانچ چیزیں اللہ جانتا ہے اور یہ پانچی چیزیں علمِ غیب ہیں باقی چیزیں علمِ غیب نہیں ہیں کیا نہیں با سنگے یہ پانچ چیزیں علمِ غیب ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی چیزیں علمِ غیب ہیں لیکن اکثر لوگوں کے سوالہ صرف ان پانچ ہی کے متعلق ہوتے ہیں ہے اس نے پانچ ہی کا ذکر کیا ورنہ علمِ غیب بہت سی چیزیں ہیں سمتہلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کی تلاوت کی اِنَّ اللَّهُ عِنْدَوْ عِلْمُ السَّاعَةَ سمتہبر و آدمی چلا گیا پھر آپ نے لوگوں سے کہا رُدُّو اس کو لاؤ اس کو نہیں مل پایا ہو لو آدمی فقالا آپ نے فرمایا حَذَا جِبْرِيل جَا يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينُمْ یہ جِبْرِيل ہے جو لوگوں کو ان کے دین کے عقائد اور دین کی بنیان بتانے کے لئے آئے قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے دیکھو حضور نے یہ ساری چیزوں کو جَعَلَ وَذَالِكَ كُلَّهُمْ مِنَ الْإِمَانِ کس میں سے قرار دیا بولو ایمان میں سے تو امام بخاری کا تو اپنا مقصد ہے کہ عامال سب چیزیں ایمان میں داخلر شامل ہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو علامات قیامت بتائی اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ قیامت کی علامت دو ہے کتنی ہے والا علامات سغرار علامات قبر بڑی علامات اور چھوٹی علامت جس کو دوسرے زمان میں بلتے علامات معتادہ اور علامات غیر معتادہ رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی جو علامات آتی اس کو علامات سغرار کہتے ہیں اور اچھانک آ جائیں گے اس کو علامات قبرہ کہیں گے طلوع شمس سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بات سنستے ہیں یہاں جن علامات کا تذکرہ ہے علامات سغرار کیا ہے بولو فَقَالَ رُدُّهُ فَلَمْ يَرَوْ شَيْئًا فَقَالَ بہرحال یہ حدیث جبریل تھی اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کے لئے بہت سی چیزیں اس میں بتائی کہ طالب علم کو سفید کبرو کا اتمام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس لئے کہ میں کر ہی بیان سن رہا تھا کہ لیا پرسو کی بات ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفید کپڑا پہننے کا فائدہ ہے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے کیا کرتا ہے بولو پانک صاف اور سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے پہننے والے پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے اور جب جب یہ ایک کپڑا گندہ ہوتا ہے تو اس کا ذکر کیا ہو جاتا ہے بولو ختم ہو جاتا ہے لہٰذا سفید کپڑے کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور حضرت نے کہا کہ دیکھو امام کے لئے گندے کپڑے پہن کر نماز فرانہ مکروح ہے اس لئے کہ گندہ کپڑا ہونے کی وجہ سے خود اس کا دل نماز میں نہیں لگیں گے باس آئیں گے اس کو اور دوسرے کو بھی کہیں گے باس آئیں گے کہیں گے باس آئیں اس لئے اس سے کیا کرنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے تو حدیث جبریل جس میں بتایا گیا کہ قیامت کی علامتیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں آگے نیا باب آپ کے سامنے موجود ہے بابن بغیر ترجمے کے کس کے بولا بغیر ترجمے کے باب آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ حضور نے مغیبات کتی چیزیں بتائی پانچ چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حالانکہ پانچ چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پانچ چیزوں کی تخصیص کیوں گی گئی تو جواب یہ تھا کہ سائل نے ان پانچ چیزوں سے متعلق سوال کیا تھا اس لئے اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر ان پانچ چیزوں سے متعلق کیا کیا جاتا ہے سوالات کیے جاتے ہیں اس لئے ان کا ذکر کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیسرا ہے کہ کلام عرب میں عدد تحدید کے لئے آتا نہیں بلکہ کس رت کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے کس رت کے لئے بابون